موسیقی سال آٹھ جب سے گیا ہے میری تو بات ہی نہیں گئی اس سے کام سے گیا ہے مصروف ہوگا اچھا اگر فون آیا بھی ہو بہت ہوں سکتا ہے میں سو رہی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ پرسے سے سو ہی رہی ہیں آرے کہاں سوتیوں تو مہبارہ میں ایسا بچپنا تھا یہاں پر آ کر بہت سمجھدار ہو گئی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہتی تھی اولاد کا یہی بچپنا تو باپ کو کھا جاتا ہے کیا کہہ رہے ہو سالیوں مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی خالب کیسے ہوں ہی آپ نے رحمد بھائی کے انتقال کی خبر تک نہیں دیا میں نے تمہیں بتایا تو تھا سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ اچھا تمہارا نمبر بھی تو نہیں تھا میرے پاس جلدبازی کیسے میں تو سنایا کہ اس کا جنادہ اٹھانے کے لیے بھی بڑا انتظار کرنا پڑا کاندہ دینے والا کوئی نہیں تھا اس وقت تو گھر میں تھا ہی نہیں کوئی میں اکیلی تو تھی جو مجھے پتا چلا ہے اس کے مطابق تو ان کا انتقال ریلوے سٹیشن پر ہوا تھا لیکن تم کو بتایا کس نے یہ سب پوچھ جھوٹ اور گناہ کبھی چھپتے نہیں ہیں پھر بیت کس نے بتایا تمہیں یہ سب پوچھ کس نے کہا کیا کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا آپ یہ سوچیں کہ آگے کیا کرنا ہے آگے مجھے کیا کرنا ہے آگے تو تم کو ہی کرنا ہے بس ماہ پارا کی شادی کروں گی اور اپنے فرض سے سبگدوش ہو جاؤں گی تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ آپ لڑکا ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو سلیم ماہ پارا تمہاری ہونے والی بھول ہے تو میں لڑکا کیوں ڈھونڈا جتنے اونچے گھرانوں کے لڑکوں سے ماہ پارا کے مراسم رہی وہ میرے سالار کو کہاں گھاس ڈالے گی یہ میری بچی پر الزام وہ معصوم ہے بے قصور ہے اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے سالار کے یہاں سے جاتے ہی اپنے میڈم کے ہاں نوکری کیوں کر لی وہ تو ہاں ٹیوشن پڑھاتی تھی نا ٹیوشن تو وہ یہاں بھی پڑھا سکتی تھی اور پڑھا رہی تھی اب یہ کہیں کہ اسے اونچے گھروں میں گھسنے کی عادت ہو گئی مامی جی اور گھنجائش نہیں میں پہلی بہت کھا چکی ہوں بلکل پیٹ بھرا ہوا ہے ارے نہیں نہیں تم نے یہ سارا فروٹ ختم کرنا ہے شکل تو دیکھو اپنی کتنی گم زور ہو گئی ہو پہلے سے تم آرام سے کھاؤ میں سوہیل کو بھیجتی ہوں تمہارے پاس انہوں نے میری جان عذاب کر دی ہے موتاج بنا دیا مجھے دیکھا میں نے تم سے کہا تھا ایک دفعہ تمہاری گود بھرائی ہو جائے تو سب سیدھے ہو جائیں گے پہتانی اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہی سیدھی ہو گئی ہوں بہگل ہو گئی ہوں یہی تو وقت ہے انجوئی کرنے کا انجوئی کرو اور سب سے لار اٹھاو پھنے ان کے لار اٹھانے سے میرے سر میں شدید درد ہو گیا ہے اچھا ٹھیک ہے تمہارا کرو میں ایک دو دن میں تمہاری طرف چکل لگاتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ